سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مس این اپ ڈیٹ ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے وانڈر وارٹکس اینڈ ٹیکنس میں آپ کو خوش حمدید فرینڈز آج کی سیٹلائٹ ایر ٹیل ایک سو آٹھ ٹگری ہے اور اگر آپ کو ایر ٹیل ایک سو آٹھ ٹگری ٹریک کرنا نہیں آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کے ذریعے اس سیٹلائٹ کو بلکل آسانی سے ٹریک کر سکتے ہیں تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو اور اگر آپ کو ایر ٹیل ایک سو آٹھ ٹگری کی سی سی کیم یا ایم جی کیم لائن چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں اس ویڈیو کے طرف تو فرینڈز یہ دیکھئے یہ ہے سٹار بھارت چینل اور اب یہ چینل میرے پاس ڈیج ٹی وی نائنٹی فائیو ایسٹ پہ ورکنگ کر رہا ہے تو فرینڈز اس لائن پر میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس ڈیج ٹی وی نائنٹی فائیو بھی بلکل ورکنگ کر رہا ہے اور آپ اسی لائن پر ایر ٹیل ایک سو آٹھ ٹگری کے بھی چینل دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز آپ نے میرا باکس دیکھا یہ پندرہ زیرو چھے والا باکس ہے اور میں اس کو وائ فائی کے ذریعے چلا رہا ہوں فرینڈز اور یہ دیکھئے یہ آپ کو میں یہاں پر وائ فائی کا نیٹ ورک بھی چیک کرواتا ہوں یہ دیکھئے یہ میرا باکس وائ فائی سے کنیکٹیڈ ہے اور میرے پاس جو لائن ورکیبل ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں فرینڈز تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ایر ٹیل ایک سو آٹھ ڈگری کی ایسی لائن ڈس ٹی وی نائنٹی فائی کو بھی چلا رہی ہے تو فرینڈز یہ دیکھئے یہ لائن بالکل کنیکٹیڈ ہے تو فرینڈز یہ دیکھئے یہ ہے میرا باکس اور میں آپ کو اپنی ڈس ٹی انٹینا کی سیٹنگ بھی دکھاؤں گا یہ دیکھئے یہ ڈس ٹی انٹینا ابھی ڈس ٹی وی نائنٹی فائی پر سیٹ ہے یہ دیکھئے اگر آپ کے پاس بھی ڈس ٹی وی نائنٹی فائی سیٹ ہے تو آپ یہاں سے ایر ٹیل کو کس طرح ٹریک کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا فرنڈز یہ دیکھئے یہاں پر میں ایک نشان لگا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ نائنٹی فائیو ایسٹ اس کا مطلب میری ڈشینٹینہ ابھی ڈش ٹی وی نائنٹی فائیو ایسٹ پر رہے اور مجھے اپنی ڈشینٹینہ کو لیفٹ سائیڈ میں موگ کرنا پڑے گا اور یہ دیکھئے یہ ہے اس کی ایلیویشن یہ ڈش ٹی وی نائنٹی فائیو کی ایلیویشن ہے میں آپ کو فوٹو سکیل کی ہلپ سے اس کی ایلیویشن بتا رہا ہوں فرنڈز یہ دیکھئے یہاں پر میرے پاس ڈش ٹی وی نائنٹی فائیو کی ایلیویشن ساڑھے تین انچ ہے تو فرنڈز یہاں پر ہم ایر ٹیل ایکس وارٹ ٹگری کی آسان ٹی پی کو انٹر کریں گے اپنے باکس میں میں نے ایرموٹ کے منیو بٹن کو دبا دیا ہے اور اس کے بعد انٹینا سیٹنگ میں جا کر ٹرانسپونڈر لسٹ میں آگئے ہیں اور یہاں پر ہم ایک بار پھر ایرموٹ پر جو لال بٹن ہے اسے پریس کریں گے اس کے بعد ہم اس کی آسان ٹی پی کو اس باکس میں انٹر کریں گے یہ دیکھئے یہ ہے اس کی آسان ٹی پی میں نے ویڈیو کی اسکرین پر اس ٹی پی کو دے دیا ہے آپ وہیں سے اس ٹی پی کو دے کر اپنے باکس میں انٹر کر سکتے ہیں تو فرنس یہاں پر آپ نے دیکھا کہ میرے پاس یہ ٹی پی ایڈ ہو چکی ہے اور میرے پاس اس پر سگنل بھی آ رہے ہیں کیونکہ یہ ٹی پی ڈش ٹی وی نائنٹی فائی پر بھی ورک کرتی ہے اور ایر ٹیل ایکس وٹ ڈگری پر بھی تو فرنس ایک بار پھر میں آپ کو اپنی ڈش انٹینا کی سیٹنگ دکھاؤں گا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ ٹی پی جو آپ کو میں نے ابھی انٹر کرائی ہے یہ ڈش ٹی وی نائنٹی فائی پر بھی ورک کرتی ہے اور ایر ٹیل ایکس وٹ ڈگری پر بھی تو فرنس یہاں پر آپ کو ڈش ٹی وی نائنٹی فائی کے لیفٹ سائٹ میں ایر ٹیل ایکس وٹ ڈگری کی لائن بھی دکھائی دے رہے ہوگی فرنس ان دونوں لائنز کے بیچ کا فاصلہ ڈھائی انچ رکھنا ہوگا تو آپ کے پاس ایر ٹیل ایکس وٹ ڈگری بھی ریسیو ہو جائے گا تو فرنس یہ دیکھئے اب آپ اس ٹی پی پر جو سگنل دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایر ٹیل ایکس وٹ ڈگری کے سگنلز اور آئیے میں آپ کو ڈش انٹینا کی طرف لے چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ڈش انٹینا سیٹنگ میں نے ابھی ایر ٹیل ایکس وٹ ڈگری کو سیٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے یہ ڈش اب ایر ٹیل ایکس وٹ ڈگری پر سیٹ ہے تو فرنس آئیے آپ کو میں ایلیویشن چیک کرواتا ہوں یہ دیکھئے آپ ان دو سٹلائٹس کے بیچ کا ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں اور یہ سگنل کی کوالیٹی بھی دیکھ لیں فرنس یہ ڈش ابھی ایر ٹیل ایکس وٹ ڈگری پر ہے اور میں آپ کو اس کی ایلیویشن بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے آپ یہی سے دیکھ سکتے ہیں اس میں واضح فرق ہے فرنس لیکن پھر بھی میں آپ کو فوٹ سکیل سے ہی اس کا ڈفرنس چیک کراؤں گا یہ دیکھئے اب میرے پاس ایلیویشن ساڑھے پانچ انچ ہے تو فرنس یہاں پر آپ یہ چنلز دیکھ رہے ہیں یہ چنلز ایر ٹیل ایکس وٹ ڈگری کے ہی ہیں میں نے انچنلز کو بلینڈ سکین کر دیا تھا اور میرے پاس اس سیٹلائٹ کے سکس ہنڈریڈ سکس ٹی فور چنلز ریسیو ہو چکے ہیں اور بھی کچھ چنلز ہیں جو میرے پاس ریسیو ہو سکتے ہیں لیکن ابھی میں نے اپنی انچنیٹینا کو بلینڈ سکین کیا تو میرے پاس اتنے ہی چنلز ریسیو ہوئے ہیں فرنڈز یہاں پر میں آپ کو یہ اوپر والی ٹی پی دکھا رہا ہوں جس پر میں نے اس سیٹلائٹ کو ٹرک کیا تھا اور بھی ٹی پی آپ دیکھ سکتے ہیں ایر ٹیل ایکس وٹ ڈگری کی اور آئیے میں آپ کو یہاں پر کچھ ایچ ڈی چنل چیک کروا ہوں جو اس سی لائن پر بلکل ورک کر رہے ہیں فرنڈز یہ دیکھئے یہ فل ایچ ڈی چنل آپ اس سی لائن کے ہلپ سے دیکھ سکتے ہیں اور آئیے آپ کو میں وہ سی لائن بھی دکھا دوں جو آپ کو میں نے ڈیش ٹی وی نائنٹی فائی ایسٹ پر دکھائی تھی یہ دیکھئے یہ وہی سی لائن ہے جو ایر ٹیل ایکس وٹ ڈگری پر بھی بلکل ہنڈرے پرسنٹ ورکنگ ہے تو فرنڈز آپ اس سی لائن کے ہلپ سے یہ دو سیٹلائٹس اس ایک سی لائن پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز یہ ہے ایر ٹیل ایکس وٹ ڈگری اور یہ آپ اس کے ایچ ڈی چینل دیکھ رہے ہیں فرنڈز یہاں پر آپ اس سیٹلائٹ کے سارے چینل دیکھ سکتے ہیں اور اسی سی لائن پر آپ ڈیش ٹی وی نائنٹی فائی کے بھی ایس ڈی چینل دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز اگر آپ کو یہ سی لائن چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں نے اپنے نمبرز ویڈیو کی اسکرین پر دے دیئے ہیں آپ وہ نمبرز دیکھ کر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور خرید کر سکتے ہیں یہ سی سی کیم ایم جی کیم لائن تو فرنڈز یہ لائن آپ کو پلکل مناسب ریٹ کے حساب سے ملے گی تو فرنڈز یہ ایر ٹیل ایکس وٹ ڈگری کی ڈیش انٹینا کی سیٹنگ کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں فرنڈز اگر آپ چینل پر نئے آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے خدا حافظ